السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسیپی لائیوں آج ہم بنائیں گے دیگی اسٹائل دانے دار بادامی شاہی کورما جسے کھا کر آپ تعریف کیے بغیر رہنے ہی پائیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے نہائیت ہی خوشبودار تو چلیے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کپ میں نے آئل لے لیا ہے اور میں نے یہاں پر پریشر کوکر یوز کیا ہے دو میڈیوم سائز کی پیاز لیے پیاز کو ہم نے لیٹ سا گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے جب تک پیاز کا گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے جب تک ہم اسے فرائی کریں گے اور کورما بناتے ٹائم جب بھی پیاز کو فرائی کریں تو کوشش کریں اس میں چمت چلاتے رہیں تاکہ پیاز ایونلی سب جگہ سے ایک جیسی فرائی ہو تو یہاں پر میں نے دیکھی پیاز کو فرائی کر کے نکال لیا ہے یہ دیکھئے پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے اس طرح ہم نے پیاز فرائی کی ہے تو چلیے اب ہم اگلا اس ٹائپ دیکھ لیتے ہیں جو آئل بچا ہے اس میں ہم ثابت گرم مسالے ڈالیں گے پانچ سبزی لائچی دو وڑی لائچی دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے چھے لونگ ہے کالی میرچے ہیں دس سے بارہ عدد یہ ثابت گرم مسالے اس میں ڈالیں گے خوشبو کے لیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت میں نے یہاں پر بیف کا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو اسے چکن سے یا مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں آدھا کلو گوشت ہے ہمارے پاس یہ سمیٹ کر دیا ہم نے تو اب اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں جب تک گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہم گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب اس میں ڈال دیں گے لہسان ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل اسپون بھر کے لہسان ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب اسے مزید اور ایسی ہی فرائی کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو نورمل برطن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پریشر کوکر میں بنائیں گے تو صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کورمے کو بنانے میں نمک ڈال دیں گے حضب ضرورت کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ایک چمچ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیسی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر ایک چمچ یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیجئے گا جتنی مرچیں آپ کی فیملی میں پسند کی جاتی ہے آدھا چمچ بھر کے حلدی پاورڈر ڈالیں گے کورمہ جب بھی بناتے ہیں تو اس سے کلر خوب سکت آتا ہے اس لئے حلدی تھوڑی زیادہ اس میں ڈالی جاتی ہے دھنیا پاورڈر اس میں ڈالیں گے دھنیا پاورڈر بھی تھوڑا زیادہ ڈالا جاتا ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے یعنی کہ ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اس میں ڈالا ہے اور حلدی ہم نے آدھا چمچ ڈالیے تو کورمہ جب بھی آپ بنائیں تو اس میں حلدی اور دھنیا تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تو اس سے حلدی سے کلر خوبصورت آتا ہے اور جو دھنیا ہے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور میں جب بھی کوئی بھی اپنا کھانا بناتی ہوں تو میں ہمیشہ گھر کا پسا ہوا دھنیا استعمال کرتی ہوں ثابت دھنیا میں لے کر خود پیس کے پھر میں اسے استعمال کرتی ہوں اس طرح بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے کھانوں میں تو آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ دھنیا پاورڈر آپ بزار سے نہ لیں آپ خود لائیں گھر پہ اور دھنیا کو پیس لیں مشین میں بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو پیسنا اس طرح سے آپ کے کھانوں میں ذائقہ بڑھ جائے گا اگر آپ اس طرح سے دھنیا استعمال کریں گے اب میں نے اس میں حضب زورت پانی ڈال دیا ہے مسالے کو میں نے ایک دو منٹ تک بھون لیا تھا تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اب میں نے اس میں اتنا پانی ڈالا ہے کہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل جائے ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور چلیے اسے ہم کور کر دیتے ہیں پریشر لگائیں گے تو میں اسے یہاں پر بیس منٹ کے لیے پریشر لگا رہی ہوں تاکہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل جائے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں پیاس جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی تو آپ چاہیں تو اسے چوڑا کر کے ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے لیکن ہم یہاں پر کچھ مسالے پیسیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں شاہی بادامی کورما تو اس کو ہم بنائیں گے کچھ سپیشل چیزوں کے ساتھ اس کے لیے بارہ سے پندرہ بادام لیے ان کو بھگو کر ان کا چلکہ اتار لیا دو چمچ خشخاش لیے اور دو چمچ پسا ہوا ناگیل لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک کپ دہی کا لیا ہے تو چلیے اب ہم ان چیزوں کو پیسیں گے اور اس میں خوشبو کے لیے جواتری کا پھول ایک ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا کورما بنتا ہے کورما کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جائفل جواتری کا اس میں لازمی استعمال کیا جاتا ہے آدھا جائفل ڈال دوں گی میں اس میں آدھا جائفل لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک پھول جواتری کا لیا ہے تو چلیے ان مسالوں کو اچھی طرح سے پیسٹ لیتے ہیں پانی تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے تاکہ مسالے اچھی طرح سے یہ پیسٹ جائیں تو چلیے میں نے پیسٹ لیتی ہوں تو یہاں دیکھئے میں نے سب ہی مسالوں کو اچھی طرح سے پیسٹ لیا ہے یہ دیکھئے خشخش ڈالنے سے کورمے میں بہت ہی مزیدار ٹیسٹ جاتا ہے ضرور آپ دیکھئے گا ڈال کر اور ہمارا کورما دانے دار بھی بنتا ہے اس کی وجہ سے اب میں اس میں ڈال گئی ہوں دہی اور ساتھ میں پیاز ہلکا سا مشین کو چلائیں گے بہت زیادہ اس کو ملائم سا نہیں پیسیں گے کیونکہ ہم دانے دار کورما بنا رہے ہیں تو اس کی جو گریوی ہے وہ دانے دار بننی چاہیے اس لئے میں ہلکا سا پیس رہی ہوں تو یہ دیکھئے ہم نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ پیسٹ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کورما یہاں پر بیس منٹ ہو چکے تھے تو ہم نے ڈھککن کھولا ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں کافی زیادہ پانی موجود ہے تو ہم نے اس اب اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کا پانی جو ہے یہ پوش کرنا ہے اچھی طرح سے تو اسے میں تیز آنچ پر پکا لیتی ہوں پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو یہاں دیکھئے اس کا پانی جو ہے وہ سب ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل جو ہے اس کا یہ دیکھیں الگ سے دکھنے لگا ہے مسالہ اچھی طرح سے بھوننا ہے تو یہ مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھن چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مسالے جو ہم نے پیسکا رکھے تھے یہ سب اس میں ایٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح سے بہت ہی ذائقے دار یہ کورما بنتا ہے جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود یقین آ جائے گا واقعی میں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے اور آپ کی فیملی سب اس کی دیوانی ہو جائے گی جب ایک بار آپ یہ کورما میرے بنائے گئے طریقے سے ٹرائے کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا تو مکسی کے جار میں جو لگا ہوا پیسٹ رہ گیا تھا اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے اور ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی اٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ کورما ہے تو اس کو بالکل پتلا نہیں بنایا جاتا ہے اس کی تھک سی گریوی ہوتی ہے تو میں نے اس میں تھوڑا پانی ہٹ کر دیا اس لیے تو یہاں دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کنسسٹینسی اس کی بہت ہی زبردست آئی ہے تو تھوڑے سے بادام میں نے بچا کر رکھ دی تھے وہ ڈال دی ہیں ساتھ میں میں نے باریک کٹی ہوئی ادرک ڈالی ہے جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے کورما میں ضرور آپ ڈالا کریں اس طرح سے باریک کٹی ہوئی ادرک اس کی خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور یہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے تو اسے اچھی طرح سے ملا لیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی دانے دار کورما بن کے یہ تیار ہو رہا ہے اب اس میں مزید اور خوشبو کے لیے ہم ڈال دیں گے اس میں کورما ایسنس اگر نہیں ہے کورما ایسنس تو آپ اس کی جگہ کیورا ایسنس کے ایک دو ڈراپس آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو ایسنس ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اگر آپ وارٹر ڈال گئے تو پھر ایک چمچ ڈال لیجئے گا میں نے کورما ایسنس ڈالا ہے میرے پاس موجود تھا اور اسے میں نے دمپر لگا دیا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھئے کھول کے چیک کیا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبودار سا ہمارا یہ کورما بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے دکھنے میں کتنا یمی سا لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے بینہ کسی بزاری مسالوں کے ہم نے گھر کے مسالوں سے اسے بنایا ہے اور ایک دم پرفیکٹ ریسپی ہے تو چلیے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو آپ اسے گرما گرم تندور والی روٹی کے ساتھ کھائیں یا تافتان کے ساتھ کھائیں تافتان کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اور ساتھ ہی میں شیئر کرنا مد بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ